اس میں ایسا ہے کہ وکار یونس صاحب نے ہمیں پچھلے تین چار ہفتے سے ایسس کیا ایک ہمارے پاس بہت اچھا نام اور بہت عبردست کرکٹر ہے جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے انہوں نے ہمیں یہ منٹورز جو ہمارے باقی ہیں مصباس کلین سرفراز اور شوئے ملک ان کو فائنلائز کرنے میں مدد کی انہوں نے ساری بات چیت کی سارا کچھ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پانچویں ٹیم سنبھالنی تھی تو شروع کے دنوں میں انہوں نے ہمیں جو تین چار ہفتے سے اس ساری کی ساری ایکسسائز میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا ان کو کنونس کرنا ان کو آن بورڈ کرنا لے کے آئیں اور اب وہ خود بھی ایک ٹیم سنبھالیں گے اور باقی چار لوگ سنبھالیں گے تو وہ جو تین چار ہفتے کے لئے ہمارے پاس کنسٹیوشن میں پاور ہوتی ہے ہم ان کو امیجیٹلی منٹور تو پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں ان کو ایڈوائزر کے طور پر پوائنٹ کرنا تھا اور اس کے بعد ابھی وہ ایز منٹور ایک ٹیم کی پوری کی پوری رن کریں گے اور اس سے کرکٹ مضبوط ہوگی اور یہ پانچ کرکٹرز کے آنے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا جو میں آپ کو کلیریٹی کر دوں کہ پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹیم سیلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ یہ سو کلیئر موجود ہے اس میں سے آپ کھلاڑیوں کو سیلیک کر لیں اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے مگر اس کے لیے جب پیچھے مر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے لیے ہم کہیں کہ اچھا یہ چار کھلاڑی ریپلیس اگر کرنا ہے تو یہ دس کی لیسٹ ہے یا پچیس کی لیسٹ ہے وہ بالکل نظام درم برم تھا یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سرجری کا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے ساری چیز موجود ہونے چاہیے اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے جس نے آنا ہے جانا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی وہ لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو آج ہی چار پانچ کے گلے کاڑ دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے پاس کم سے کم جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے پاس کم سے کم بیک اپ پہ لوگ موجود ہوں سامنے ریکارڈ موجود ہوں اور کل کو آپ کے پاس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ڈیر سو بندہ بھی سیلیکٹ ہوا ہے ایٹی پرسنٹ اس میں کمپیوٹر کا رول ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہیومن ہینڈ ہے اور وہ ایک ایک کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا جہاں مرضی چلے جائے آپ کے ساتھ آئی تنگ جب یہ فائنل کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اور میں کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی لیفٹ رائٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں لیکن میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو اس میں سکورنگ ہوئی ہے وہ سکورنگ کمپیوٹر نے کی ہے ہر ایک کا ریکارڈ ہے سارا کوئی کوئی انجری ہو جاتی ہے وہ نہیں کھیل سکتا رہا ہوتا تو اس کو ایٹی پرسنٹ مارکس ہم نے دیئے تھے جو ہمارے سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں کے تھے تو ایسے لوگوں کے گلے نہیں کاٹے جاتے ڈیفرنٹی بیک اپ بھی ہوگا اور اسے اچھا بندہ لائیں گے تو آپ کل کو اسے برا بندہ آ گیا تو کوئی خٹک نے کہنا ہے کہ یہ آپ نے تو اسے برا بندہ لے آئے تو اس لئے اس سے بہتر لائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا آپ اور ہم اکھٹے کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں یہ کھلڑی اچھا اس کی جگہ اب بند رہی ہے وہ آپ کو چیمپنس کپ کے بعد نظر آ جائے گی انشاءاللہ نہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ لائے ان کو ایڈوائزر تھے تاکہ ہمارا وہ سارا کا سارا ایسس کر دیں ہیلپ کر دیں جی کادیز یا خوبصہ برکی اگر پاکستانی آ رہا ہے تسکوری ہے ممنہ دیش سے کہ وہ ہم جانتا ہے ممنہ دیش کو ہم شکستی دے سے کہے ہم لوگوں نے اسسسنٹ پروز کہتے ہیں پیس نہیں سہی کرنی کیونٹر کے ہم نے پورٹ ہی ہے سرجری کا بار پر لوگو پوچھتے ہیں کہ آپ سرجری ہوئی کی ان کا کوئی نہیں ہے ابھی تو بتایا ہے سرجری کا ابھی پاکستان ٹیم کی جو پرپاومرس ہے اس پر ٹیم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پر بیک اپ پر پلیئرز آ دیں چیمپینز کب ختم ہو جائے گا ہے سیپٹمبر کے انڈ میں سیپٹمبر کے انڈ میں ختم ہو جائے گا آپ کے پاس ہمارے پاس سب کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا جو میریٹ پہ ہوگا اور جو وہاں میریٹ پہ نہیں ہے وہ میریٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ کھیل نہیں رہا صحیح صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا وہ وہاں سے ریپلیس ہوگا بڑے رام سے تاکہ آپ کے سامنے بھی ہوگا میری خواہش نہیں ہونی چاہیے ایکس وائے زیڈ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے اے بی سی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے وہ چیمپینز کب میں جس جس کی پرفارمنس ہوگی سارا کچھ ہوگا پرانہ ریکارڈ بھی ہوگا اور نیا ریکارڈ بھی ہوگا تو دونوں چیزیں ہوں گی پلاس جہاں تقریب بات بنگلہ دیش سے ہارنے کی بلکل میں سمجھتا ہوں مایوس کون نہیں بہت مایوس کون ہے لیکن اب سیلیکشن کمیٹی نے تو سترہ کھلاڑی دے دیئے تھے اب اگر کوچ اور کیپٹن نہیں کھلا یہ تو ان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں نہیں کچھ کہنا چاہتا وہ ان کا ہے کسی نے پچھ کے اوپر تھوڑا سے انگلی اٹھائی سارا کچھ کیا پچھ کے اوپر بھی میں نے ریپورٹ مانگی ہے وہ بھی میرے خیال میں کل تک آجے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے کہ کھان تک گئی کیا نہیں ہوا لیکن جہاں تقریب آج کے سیلیکشن کمیٹی نے اپنے کھلاڑی سپینر بھی بولر بھی بیٹسمن بھی سارا اپنے حساب سے ان کو ہینڈ آور کر دیا تھا آگے ان کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے ان سے کوئی سٹریٹیجی میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ایک علیدہ چیز ہے بٹ ہاں شکست ہوئی ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا اور دیکھنا کہ آگے اس کو ریپیٹ نہ ہو یاکب صاحب کون سوالہ تو یہ اگر ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے تو یہ یوں ڈن ہوتا ہے نہیں نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ لیٹ ہونا یوں ڈن ہوتا ہے پہلی بات ایک سکنڈ ایک سکنڈ پہلے میں آپ کو کلیر کرنا چاہیے پہلی بات یہ کہ ایک ہفتہ لیٹ میچ ہونا یوں ڈن نہیں ہے ایک سکنڈ دوسری بات کراچی کا جو میچ کی ڈیٹ تہہ تھی وہ پرانے جب میرے خیال میں سال پہلے چھ مینے پہلے جب بھی سکیجول بنا تھا ان کے ہمارے اس وقت ہی تہہ ہوئی ہوئی تھی کنسٹرکشن اس نے ہمارے لیے ٹاپ پرورٹی ہے سیکیورٹی وہاں کی جو کراچی کی سیکیورٹی انہوں نے اجانت نہیں دی کہ کنسٹرکشن بھی ہو ساتھ ساتھ اور میچ بھی ہو ہم اس میں ڈیلے نہیں کر سکتے ہمارا سب کچھ ٹیک پہ ہے فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا کراچی میچ کا پہلے کا فیصلہ ہوا ہوا تھا اس کو میں نے فیصلے کو چینج کیا اور ہم نے سب کی ساتھ کنسٹرکشن سے اس کو پنڈی موگ کیا اس میں کوئی یوٹر نہیں ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے تو اینیویز ایک سیکنٹ چلتی پھر کیسے چلتی ہے ایک سیکنٹ پھر کیسے چلتی ہے آپ بتا دیں سر آپ نے کہا ہے کہ تین سال سے یہ حال ہے تین سال سے یہ حال نہیں ہے پھرود ایویز میں پاکستان بڑھٹ آپ کا ٹیلٹر کپانی کھیل رہا تھا پاکستان انڈیو پر آیا ہے پھر ٹیلٹر میں چیٹ ساکی تھی ٹیلٹر بسلبر کر آپ میری بات مجھے بتا ہے میں ٹیس میچ کب جیتے تھے میں اس کی ریفرنس دے رہا تھا ہاں جی ان کو بھی ساتھ کنسیڈر کر رہے ہیں پرانے ریکارڈ بھی ساتھ رکھیں گے اور ساتھ یہ چیمپئنس کپ ہوگا تینوں چیزوں کا کمبنیشن ہوگا اکید ایک سیکنڈ دے رہا تھا اکید سلکن ہے کیا تھا یہ ایک سیکنڈ دے رہا تھا تو اس کے بعد مجھے پہنگ کے دن ٹوڑ گئے ہیں اب آپ کو اتنا پسط لگے گا کہ ایکشن لے گا ایکشن کا آپ نے ویسے وہ سمت کا کنال دی ہے وہ تین ماہ لگیں گے میں آپ کو پہلے بتا دوں میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نیم کہ آپ کو کہوں کہ اگلا میچ بس آٹ اف دو بیڈ آئے گا ہمیں چیزوں کو فکس کرنا ہے میں چیزوں کو فکس کرنے کے لئے بیٹھا ہوں وہ فکس کریں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالی سے بڑی امید دے کے ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ یہ مارا اگریمنٹ کا حصہ ہے وہ ہمارا اگریمنٹ کا حصہ ہے جو وہاں پہ اگر کسی کو انجری آتی ہے تو انہوں کو علاج کرانا میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ہو جائیں گے میرا خیال میں اگلے دو چار دن کے اندر ہی ہو جائیں گے بکاوز آگے ٹورنمنٹ بھی آ رہا ہے سارا کچھ اور ہے اگلے ذرہت خیال میں ہو جائیں گے روز اس پر گورنک کو ہمیں دیکھا کہ وہ کسی ہافتہ ان کو امتا تھا کہ یہاں پر آپریشن ہونا سنوی ہے کیونکہ جساں چمن وارڈر ہوا بند ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہشک گرمی میں فشاہ کون سے کون بات کرتا رہا کون سے بی ایل اے کے ساتھ بھی تھا کس طریقے سے وارڈر نائم کو ہیوز کر کے کس طریقے سے دبا کے اور کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا اس میں کون سے ایسے اناثر ہیں جو آنیمنٹلی بیٹھے ہیں اور اس کو اس کے اقلاب آتی نہیں کرنا تھا اور کون سے ایسی وجہات ہیں کس آپریشن کا آفاز کی نہیں کرنی جاتا لیکن پہلی بات جو بھی اس اٹیک کو سپورٹ کر رہا ہے ہماری ڈیفنیشن میں وہ دہشتگرد ہے جو بھی ہے چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے جو بھی کلیریٹی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ جو بھی جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوا ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ خود بھی دہشتگرد ہے پہلی بات یہ ہو گئی جہاں تک رہی آپریشن سے لیٹے چیز یہ ایک تھوڑا ٹرکی ہے بکاوز ڈیفنٹی اس میں پلٹیکل انوالمنٹ آ جاتی ہے بٹ وہ بھی آپ کو اکلے دنوں میں انشاءاللہ تالہ اس پہ بھی بڑی اچھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تالہ تینکیو بہت شکریہ